پانیہ کے دورے پر آئے پاکستان کے معروف عالم دین پروفیسر اقبال قریشی کے عزاز میں استقبالیہ تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کا احتمام پاکستان مسلم لیگ نون شیفیل برانچ کے صدر اور پاکستان مسلم سینٹر شیفیل اور بورڈ ڈائریکٹرز کے جوائنٹ سیکرٹری اشفاق حسین قیانی نے اپنی رہاش گاہ پر کیا جس میں شہر کی سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات نے پر پور شرکت کی تفصیلات کے لیے یہ ریپورٹ دیکھئے پاکستان مسلم لیگ نون شیفیل برانچ کے صدر اور پاکستان مسلم سینٹر شیفیل بورڈ ڈائریکٹرز کے جوائنٹ سیکرٹری اشفاق حسین قیانی نے اپنی رہاش گاہ پر برطانیہ کے دورہ پر آئے ہوئے معروف عالم دین پروفیسر اقبال قریشی کے عزاز میں استقبالیہ تقریب کا احتمام کیا جس میں شہر کی سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات نے برپور شرکت کی اس موقع پر دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر اقبال قریشی نے برطانیہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے دیلوں میں موجود دین اسلام کے ساتھ والہانہ لگاؤ اور جذبہ کو سراحتے ہوئے کہا برطانیہ میں آ کر مجھے محسوس ہوا کہ یہاں پر دینی جوش و جذبہ جو ہے وہ اپنے ملک سے زیادہ ہے یہاں کی مساجد کا انتظام یہاں کمیٹیوں کی تنظیم یہاں آئیمہ کی میند اور یہاں بچوں کا تعلیم حاصل کرنا اتنے خوبصورت انداز سے میں نے دیکھا ہے کہ جس سے دلی مسررت ہوئی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوشش جاری رہی تو ہماری جو آنے والی نسل ہے برطانیہ میں وہ دین سے روشناس رہے گی اپنے وطن سے زیادہ میں یہاں کے باسیوں پر یہاں کے مسلمان بائیوں پر رشک کرتا ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا دین کا اتنا مذہب کا جذبہ عطا فرمایا اتنی محبت رسول عطا فرمائی اور اتنا اللہ تعالیٰ کے بندگی کا صلیقہ عطا فرمایا اس موقع پر شرکائے محفل نے اپنی دینی معلومات میں اضافہ کے لیے دل کھول کر سوالات بھی کیے جن کے پروفیسر اقبال قریشی نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جوابات دیئے حضرت الامام پروفیسر اقبال قراشی صاحب ماشاءاللہ ان میں شخصیتیں بہت ہی ہم نے ان کے علم سن کرتے کے لیے بہت مزہ آیا اور بہت ہی ہمارے جرسے کو جوانا انہیں نے رونل بشی تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے علم میں عمل میں بلکتی عطا فرمائے اور ایسے عالم دین کے سیدتہ دیر ہمارے سور پر قائم مردائم ماشاءاللہ حضرت is well renowned and highly learned personality in خطائب اٹھوات تو ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بہت سی عزت سے نوازا ہے تو ہمارے لیے یہ بیس فہر کی بات تھی کہ ہمارے خطے کے ایک renowned scholar جو ہے یہاں ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں تو ان کے مشکور اور ممنون ہیں ہم ان کے علم سے استفادہ ہو رہا ہے میں اور سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں اللہ تعالی ان کا آنا اور یہ جو دینی علم بکھیر رہے اللہ اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ انہیں سلامتی والے زندگی عطا فرمائے ہمارے لیے بہت فخر ہے کہ ہمارے علاقہ پٹفار میں بلکہ پورے پاکستان میں ان کا نام بولتا ہے اور میں نے پہلی ملکات ہوئی ہے کال میری مدینہ مسجد میں اس سے پہلے میری قرآن صاحب سے ملکات نہیں تھی تو الحمدللہ ان کا بیانگ سنگا اور ان کی باتیں سنگا تو بہت زیادہ محضوظ ہوئے اور بہت علمی گفتگو الحمدللہ فرمائے ہمیں اتفاق اور یگانکت کی ضرورت ہے اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے ورنہ واقعی جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے پرکسکلی وہی چیز ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا ہے علماء سے التجاہ کرتے ہیں کہ دعا کرے کہ ہمارا یہ جذبات بڑھ کر تیار کریں اللہ تعالیٰ ان کو لمی اور سلامتی والی زندگی اطاف فرمائے یہ ہمارے لئے سنمایہ ہیں یہ آیات ہیں اور معروف عالم دین ہیں بڑے بڑیوں کی طرح ہمیں شاہینوں نے ہمارے ساتھ شفقت اطاف فرمائی ہے حاجی راجہ محمد خلیل نے تمام مسلمانوں کی توجہ نہتے فلسطینی عوام کی طرف مبزور کراتے ہوئے کہا میں مسلمانوں پر اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے اس کی انتہا ہوگی میں احران ہوں کہ کب ہم مسلمان جاگیں گے حلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے خالی باتوں سے اس کا عملی دوانی ہوتا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عملی کام پر کسی نہ کسی طریقے سے ان کو یہ کہنا چاہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں حلسطین کے لوگوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لئے میں تمام مسلمانوں سے عرض کرتا ہوں کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں اور ان کی مذہب فرما مہمان خصوصی پروفیسر اقبال قریشی نے کہا کہ مسلمانوں کی نوجوان نسل کا تعلق مساجد اور دین اسلام کے ساتھ جوڑے رکھنے میں برطانیہ کے علماء کرام جس محنت کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے شفقت مرزا دنیا نیوز شیفیلڈ